خبر ہے واشنگٹن سے جہاں پر وزار خارجہ شاہ محمد خوریشی سے امریکی نائب سیکیٹری دفاع جان روٹ کی ملاقات ہوئی ہے پاک امریکہ دفاعی تعلقات اور خطے میں امن و عبان کی مجموعی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا امریکی انڈر سیکیٹری دفاع نے وزار خارجہ کو پاک امریکہ دفاع تعاون کی موجودہ نوئیت سے آقاہ کیا وزار خارجہ نے جنوبی ایشیا خطے میں قیام امن کے لیے کی جانے والی مختلف کاوشوں سے آگاہ کیا جبکہ پاکستان اور امریکہ میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون دو طرفہ تعاون کی اہم کڑی ہے یہ کہا گیا وزار خارجہ کی جانب سے بین القومی اسکری تعلیم و تربیت پروگرام کی بحالی اہم ہے وزار خارجہ کی جانب سے کہا گیا اس فیصلے سے دونوں مبالک کے مابین اسکری تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی یہ کہا گیا شاہ محمد قریشی کی جانب سے مشرق بستہ میں کشیدگی پورے خطے کے لیے خطرات کا معجب بن سکتی ہے شاہ محمد قریشی کی جانب سے یہ کہا گیا وزار خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کشیدگی کم کرنے اور امن کابشیں بروے کار لانے کا فیصلہ کیا ہے شاہ محمد قریشی جو کے دورے پر ہیں اور شاہ محمد قریشی کی جانب سے خطے کی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے بھی ٹاسک دیا گیا تھا وزار اعظم عمران خان کی جانب سے وزار خارجہ شاہ محمد قریشی کو اور وزار خارجہ اب موجود ہیں امریکہ میں اور وزار خارجہ نے امریکی انڈر سیکیٹری دفاع کو حالیہ دورہ ایران اور سعودی عرب کی تفصیلات بتائی ہیں ایران امریکہ کشیدگی میں کم ایلانے اور خطے میں قیام ایم کے لیے پاکستان کا مصبت کردار ادا کرنے کا عظم ہے اپ ڈیٹس اب تک پہنچا رہے ہیں شاہ محمد قریشی کے حوالے سے وزار خارجہ شاہ محمد قریشی سے آپ کو بتائیں کہ ملاقات ہوئی ہے امریکی نائب وزار خارجہ کی اور امریکی نائب سیکیٹری دفاع جان روٹ کی پاک امریکہ دفاعی تعلقات اور خطے میں امن و بان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے